اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھک ٹھک ہوں گے اللہ پاکے وزیمان میں ہوں گے آپ کا احسان بھائی ایک بڑی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرگوں کو یا چھوٹے چوزوں کو جو چچڑی پڑ جاتی ہے اس کا پروپر علاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ جو چچڑ ہوتے ہیں یا سسری یا چچڑی یا جومیں یہ مرگوں کا تو نقصان کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ ان کا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہے کہ بھائی دوست کہتے ہیں کہ احسان بھائی مرگیں کروس بھی نہیں کر رہے ہیں مرگیاں انڈے بھی نہیں دے رہی مرگیں بزن بھی کم کرنا شروع کر گئے ہیں کھاتے پیتے بھی کچھ بھی نہیں ہیں آپ نے جو جو میں کی علاج بتایا ہم نے کیا لیکن پھر بھی کچھ بھی کھا پی نہیں رہی چوزیں بھی گروت نہیں کر رہے سوکتے جا رہے ہیں اس کا کیا علاج ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں بیٹھ کے ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیگر پوڈر ہے سب بھائیوں کو پتا ہے لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہی ہے کسی کو نہیں پتا یہ سب کو پتا ہے یہ پوڈر نگا دیں چھڑک دیں چچڑی ختم ہو جاتی ہے بس لیکن اس کا پروپر استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ بھائیوں کو نہیں پتا اس چیز کا ٹھیک ہے اس کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا تو ویڈیو میں لائیو ان کو یہ میں پوڈر لگا کے بھی دکھاؤں گا ویڈیو کو لاشتاکہ واج کیا کریں تاکہ پھر آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ آپ جتنا مرضی آپ یہ پوڈر لگا لیں بھرگوں کو چوزوں کو جتنا مرضی جب تک آپ اپنے خودوں کے اندر یہ جو پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر آپ آئی ڈی میتھ کا جو سپری ہوتا ہے جو سپیشلی چچڑوں کے لیے ہوتا ہے جب تک آپ سپریے نہیں کریں گے تب تک چچڑ انڈے دیتے رہیں گے بچے نکالتے رہیں گے اور وہ ان کے بچے آپ کے چوزوں کو مرگوں کو تنگ کرتے رہیں گے یہ جو چچڑی ہوتی ہے یا چچڑ ہوتے ہیں یہ بغیر کھائے پیے بھی سالوں سال زندہ رہ لیتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جہاں پر انڈے دیتے ہیں ماں پر سالوں سال بغیر کھائے پیے رہ لیتے ہیں چچڑ اتنے سخت جان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ مرگوں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر پروں کے نیچے یہ انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں پروں کے نیچے یہ والا سارا کام چلتا ہے اور مرگوں کی دم کے نیچے دم کے نیچے بھی یہ انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں اور وہ ان کی پیدا بار بڑھتی جاتی ہے ان کے پروں کے اندر یہ آپ کو بہنی چالتا کیا ہوگیا ہے تو اس لئے یہ جہاز کا ویڈیو کا موضوع ہے سپیشل میں نے دیرہ لگایا یہ دیکھیں چوزے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں کروں گا سب کو اور بڑے مرگوں کو بھی کروں گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ویڈیو لمبی نہیں کرنی زیادہ کچھ بھائی لمبی ویڈیو دیکھتے ہیں سان بھائی ویڈیو بڑی لمبی ہوگیا یہ دیکھیں گا یہ چوزے بیٹھے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے آپ تو میں نے ابھی ان کا موائنا کیا ہے ان کے پڑوں کے نیچے نہ کچھ چچڑی ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں ہے بلکل تھوڑی ہے اور جو بڑے مرگیں نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے ٹھیک ہے ان کے پڑوں کے نیچے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ جتنی مرضی کیر کر لیں جتنا مرضی آپ ان کو یہ ٹیگر پوٹر لگا لیں یا دوسرا موٹر لگا لیں بات میں نے پہلے کی ہے جب تک آپ آئی ڈی میٹھ کا سپری نہیں کرتے خودوں میں اور سپری ایک بار کر کے پھر بھول نہیں جانا کہ اب ایک بار کر دیا آپ کر رہی نہیں ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہے مہینے ڈیڑھ بار سپری بھی آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ابھی مرگا پکڑ دیں جی ایک اس کو یہ پوٹر لگا کے دکھاتے ہیں لگانا کیسے آپ نے یہ صرف ایک بندے کا کام ہے زیادہ لنبا شوڑا کام نہیں ہے کیامرہ میں نے سیٹ کر دیا تو ابھی پوٹر رکھتے ہیں اور وہاں سے وہ جو اپنا ہے نا بندگدی کا پٹھا اسے نکال کے لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کو پوٹر لگا کے بھی آپ کو جکھاتے ہیں ٹھیک تو بھائی جو دیکھ سکتے ہیں مرگا میں نے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے پکڑنے میں وہ بندگدی والا کیا تھا میاں والی کا لیکن وہ باجرا کھا رہا ہے میں نے پھر سندھی جوا پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں مرگا پکڑ کے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور دونوں ٹانگیں ہوں کو پکڑ لیا ہے اس کی دو تین بار اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے آپ نے تاکہ وہ شاند ہو جائے مرگا ٹھیک ہے اس کی دم آپ نے اوپر کر کے دیکھنی آسے دم کے نیچے آپ کو چیچٹ نظر آئیں گے مجھے بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پڑے ہوئے ہیں آپ کو بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ پاورڈر پکڑنے اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹانگیں نہیں چھوڑنے اس کی ٹانگیں چھوڑیں گے تو پھر یہ چھوڑے گا اور سارا پورڈر آپ کے اوپر پڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح پورڈر پکڑنا ہے ایک آسے دو اوپر کرنی ہی ہے ایسے اور پورڈر ڈا دینا ہیچے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بعد میں آپ نے اس کو ایسے ایسے کر دنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر دونوں ٹانگیں پیچھے کھینچ کے یہ اکیلے بندے کا بھی کام ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے بندے چاہیے اس کام کے لیے اکینا بندہ اس کو بڑے رام سے کر سکتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے بڑے رام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ آپ نے اس کو یہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مرگا روبنی بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ پیور حصیل کی ایک نشانی ہوتی ہے مرگا روبنی کریں ٹھیک ہے تو آپ نے بڑے رام رام کے ساتھ اس کو اچھی طرح سارا پوڑر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اوروں کے بھی جہاں آپ کو لگے یار ابھی ضرورت پڑے گی تو آپ نے اور لگا دینا ہیس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے انگوٹھوں کی ہاتھوں کی مدد سے نا اپنے ہر جگہ سے اوپر لگانا ہے اس کو یہ دھوم کے نیچے سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے دھوم کے نیچے کیونکہ اکثر بھائی دھوم کھول کے دیکھتے نہیں ہیں کہ دھوم کے نیچے کیا ماج رہا ہے انہیں پتہ نہیں چالتا اور جہاں سے مرگا کرتا ہے اس جگہ سے اوپر بھی لگانا ہے اچھی طرح آپ نے اچھے طریقے سے پوٹر مگا کہ یہ دھوم والا اوکی ہو گیا یہ سائیڈ اوکی ہو گیا یہ سفید ہو گیا اب آپ نے کیا کر رہا ہے مرگا چھوڑنا نہیں ہے اچھے طرح مرگا کو اپنے ایسے کر لینا ہے اچھے کار کیسے کھڑ کے اس کی اوپر دو تین مہار ہاتھ پھیلے رام سے یہ شاند ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کا پر ایسے کر رہا ہے اوپر ایسے ایسے پر اوپر کر لینا ہے اور یہ شیشی پکڑنی ہے ایک آپ نے ایک آج میں شیشی پکڑنی ہے آپ نے اور بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے دیا دیں اس کی اوپر کو لگا ہے اگر جز باتی بھی ہوگا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بس آپ اس کی ٹانگیں نہ چھوڑیں اگر آپ چھوڑ دیں گے دیکھیں میں نے پکڑی ہوئی ہے تب یہ باغ جائے گا اگر آپ نے اس کی سیڑ چیئے نہیں کرنی ہے مرگا نہیں چھوڑنا اپنے پھر کہہ رہا ہوں مرگا کھڑا نہیں کرنا مرگا ایک بار کھڑا ہو گیا دوبارہ اس نے بڑی مستی کرنی ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مرگاہ اب اسے کا پیلے کھڑا کھڑا آئے جان ڈس کیا یہ تین جگہ ہوتی ہیں کورڈر والی ایک ہوتی ہے دھوم کے نیچے ایک اس پار کے نیچے اور ایک اس پار کے نیچے تین جگہ ہوتی ہے خچنوں کی جہاں پر وہ حملہ کرتے ہیں آہ کے یعنی کے بچھے دیتے ہیں ہوتی جگہ آپ کی گردن بھی ہوتی لیکن گردن کا اتنا ایشوں نہیں ہوتا ہوں اگر دیکھیں گردن کے اوپر ڈال دی ہے میں نے اور ایسے ایسے کار دینا ہے بس تاکہ اندر چلا گردن کے اندر چلا جیسا راشی جائے اب موگا کھڑا کرنے کے اب 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 اس کو کھڑا کرنے میں نے ٹھیک ہے انٹی کے اوپر اس کو کھڑا کرنا ہے مرگے کو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بڑا کمال کا پتھا ہے کہ بڑا زبردست یہ ہے باندھ گدھی کا سندھی جوا ہے یہ ہمارا ہے اب اس نے ہائی ڈور لبھی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تم کے نیچے بھی لگیا سارا ٹھیک ہے پڑوں کے نیچے بھی لگیا سارا اب اسے چھوڑ دیتے ہیں جی آپ اس کو یہ دیکھئے گا ابھی میں نے اس کو چھوڑ دیا جی اوڈر چلا گیا سیاڈ پہ آپ ٹھیک ہے اب ایک چوزہ پکڑتے ہیں چوزہ کو بھی لگا کے دکھا دوں آپ نے کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے وڈیو بڑی لنبی ہو جائے گی اس لیے وڈیو کو چھوڑ کر رہے ہیں کوئی بھی چوزہ پکڑ لے پہا ہے ادھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیامرا کر دیا میں نے ادھر یہ چوزہ میں نے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چوزہ پکڑ لیا ہے میں نے ایک اس کا پار اوپر کرنا ہے اس طرح آپ نے اس طرح اس کا پار اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوڈر پکڑنا ہے آپ نے پوڈر اور بڑے رام سے تھوڑا سا پوڈر ڈال دینا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر یہ ایک دو چوز مار کے کھا بھی لے پوڈر تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کھانے والی چیزوں کے پاس بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ مزنے سیت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی زہر نہیں ہے کہ کھا کے یہ مر جائے گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے پارک نہیں ہے چیتنا لگا دیں اپنے سارا ٹھیک ہے اسے ہر سے بھی ایسی کرنا ہے آپ نے اسے ہر سے بھی آپ نے پوڈر پکڑنا ہے اور لگا دیں ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سخت جان ہی ہوتا ہے سخت کر کے آپ نے کر دیں پارک کی نیچے بھی لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ٹھیک ہے یہ آج کی وڈیو آپ کو بتایا جا سکیں ابھی کیمرہ سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کس طرح کے ساتھ مرگا سامنے کھڑا ہو گئے ٹھیک ہے کس طریقے کے ساتھ چچڑی مار پوڈر ہوتا ہے دوسرا طریقہ بھی سن لیں آپ دوسرا طریقہ کون سا لگانے کا آپ نے پانی کی ایک بالٹی لینی ہے بڑی اگر فل گرمی کا موسم ہے تو ابھی موسم پھر بھی ہمائی چاہ رہی نہیں ہے موسم تھنڈا سوڑا سا آپ نے ایک پانی کی بالٹی لینی ہے اس بالٹی میں آپ نے دو چمچی پوڈر کے ڈالنے ہیں کھانے والے چمچ ہوتے ہیں جو دو چمچ بارکے پوڈر کے ڈالنے ہیں پانی کے اندر مرگا پکڑنا ہے مرگی پکڑ رہی ہے پانی کے اندر آپ نے ڈبو ہو جائے نہیں ہیں اس کا مو باہر رہے باقی ساری پانی میں ڈوبی رہے گو ٹھیک ہے تقریباً آپ نے دو سے تین منٹ پانی میں ڈبو ہو کر رکھنا پھر بعد میں باہر نکالنا اس کو پورا جسم اس کا گیلا ہو جائے گا چچرشوی جار سارے اس کے ایک بار ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ پوڈر والا کام تقریباً مہینے بعد باز لازمی کر لیا کریں کتنا کو ٹائم لگتا ہے دیکھیں مرگے کو لگایا دو تین منٹ کا ٹائم لگایا تو ان کی جان بجج ہے ٹھیک ہے آہستہ سب کو کریں گے پکڑ کے سب کو کیا تو وڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس لئے میں نے شورٹ کر کے دکھا دی آپ کو اور باقی جو ان کے کھڑے ہوتے ہیں اب یہ دیکھ سکتی ہے یہ یہ چوزوں کا کھڑے ڈالی ہوئی ہے نیچے یہ کھا رہے تھے آئی ڈی میک سپری ہوتی ہے وہ آپ نے کھڑوں کے اندر کرنی ہوتی ہے جی مہینے یا ڈیڑھ مہینے بعد دو ماہ بعد بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوتکیبن آپ نے ایک ڈکن اس کا سپریے کا لینا ہوتا ہے ایک ڈکن ایک کلو پانی والے شاور میں ڈال کے سارے کھڑوں میں کریں چچڑی مر جائے گی چچڑی ختم ہو جائے گی بلکل لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پروں کے نیچے ٹیگر پونڈر ڈیڑھ مہینے بعد لگاتے رہ کرنا ہے پرماننٹ پکا تریقہ اس کا یہ حوال ہے جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے گا ملتین ایکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ